خداون کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا انتیسوہ باب اور اس کی ساتویں آیت سے نومی آیات کی چند حیثوں پر گوھر کریں گے خداون کے کلام میں یوں مرکوم ہے اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ اس پر لگی لیکن یوسف نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں آمین یوسف کو مصر میں بطور غلام بیچا گیا تھا وہاں اس کے آقا کی بیوی کی ہر روز یہی کوشش رہی کہ وہ اس کے ساتھ حرام کاری کرے یوسف نے اس عورت کی بدکاری اور غیر اخلاقی چال چلن کا راز فاش کرنے کی کوئی کوشش نہ کی بلکہ بطور بندہ خدا اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے بولا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں وہ نہ اپنے دنیاوی آقا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے حقیقی آقا خدا پاک کے حضور گنہگار ٹھہرنا چاہتا تھا یوسف نے اس عورت کی شہوت کو پورا کرنے سے جو انکار کیا تو وہ اس سے نفرت کرنے لگی اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن یوسف نے اس عورت یا اپنی جسمانی تسکین کی خاطر اپنے کردار اور ایمان کو خطرے میں نہ ڈالا جب ہم اپنے حقیقی مالک خدا کے فرما بردار رہتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کا خیال کیے بغیر مسیح کی مرضی پوری کریں ہم خداون کے بدن کے عزا کی ماند اس یسو میں شامل ہیں اور افسیوں کا خاطر اس کا پانچوں باب اور اس کی تیسویں آیت ہمیں اس کے بارے میں بیان کرتی ہے اور اسی طرح پہلا کرنٹیوں اور اس کا چھٹا باب اس کی انیسویں اور بیسویں آیت میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملے ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو کیا ہم اپنے بدن کے غلام ہیں یا آقا ہیں کیا وہ احکام مانتا ہے یا ہم اس کی خواہشات کے آگے جھکتے ہیں آج کا خاص سبق یہ ہے کہ ہم بھی یوسف کی مارد خداون کے تابع ہوں نہ کہ اپنی جسمانی خواہشات کے کیونکہ جسمانی خواہشات ہمیں خدا کے حکم کو ماننے سے روکتی ہیں اور ہم جسمانی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں لیکن جب ہم خداون کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے جسمانی خواہشات کے آقا ہوتے ہیں خداون اس خیال کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے آمین آئیم اپنے سر خداون کے ذور میں جھکائے اور دعا کرے اے خداون مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں کہ اے باپ تُو نے ہمیں اپنا روح القدس عطا کیا اور اے باپ روح القدس کے ہماری زندگی میں ہونے کے وسیلہ سے ہمارا بدن اے خداون تیرے رہنے کی جگہ اور تیرا مسکن بنتا ہے شکر گزار ہے کہ اے خداون تُو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے اور بنت کرتا ہوں کہ اے خداون ہمیں سے ہر ایک کو اپنی جسمانی خواہشات کے غلام ہونے سے بچانا اور اے خداون ہمیں یہ توفیق بخشنا کہ ہم اپنی زندگی میں اولیت اور اول درجہ تجھے دینے والے ہوں نہ کہ اپنی خواہشات کو مسیح یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین